وہیں رائیپور کے سوپی بیڑا میں موت کا تانڈب جاری ہے پورا گاہ اس وقت کٹنی میں سنکرمڑ کی بیماری سے جوڑ رہا ہے سرکاری آنکڑے کو مطابق ستر موتیں ہوئی ہیں لیکن رہوازیوں نے بتایا کہ یہاں پر اب تک ایک سو گیارہ موتیں ہو چکی ہیں اور دو سو لوگ پوزیٹیب پائے گئے ہیں لیکن سرکار اور سواستہ بیبھاگ اسے راج نیٹک مددہ بنا کر وہاں بائی لوٹ رہے ہیں سوپی بیڑا کے رہوازی ترلوچن سوانوانی نے سرکار اور سواستہ بیبھاگ پر گم پھیج سوال اٹھائی اور اس بیماری کی وجہ سے اپنے پریبار کے ستر سدسیو کو کھونے والے ترلوچن سوانوانی سے خاص بات چیز کی ہمارے سنباتہ تھا ستر راج پوز میں جہاں تک اب تک کہ ستر لوگوں کی موت ہو چکی ہے یہ سرکاری آنکڑا کہتا ہے لیکن وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اب تک ایک سو ایک لوگوں کی کیڈنی سے موت ہو گئی ہے یہاں پہ ترلوچن جی یہاں پہنچے ہوئے ہیں جو کیڈنی کے لڑائی کے لیے چار سال سے اس لڑائی کو لڑ رہے ہیں ابھی وہاں کس طرح کی استحتی بنی ہوئے ہیں ان سے جانتے ہیں ترلوچن جی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کی گاؤں کی استحتی کیا ہے ابھی ورطمان میں سب جانتے ہیں کہ سوپے بیڑا گاؤں موت کا گاؤں بن چکا ہے لوگ اگے کر کے مرتے جا رہے ہیں سر یہ تو صحیح بات ہے سر یہ دو ہزارہ پانچ کے ہی یہ گھٹنا چال ہوئی ہے ہمارے سوپائی بڑے کا اور لگ بھگ 113 لوگ کی ختم ہوئی ہے سر اپنا گاؤں کی اکڑ ہے سرکار دکھا جاتا ہے اس کو ستر کی ہے لیکن ابھی بھی سر لگ بھگ 200 کیڈنی پجڑی پیسنٹ ہے کل ہی دو رہا ہوا تھا سواستہ منتر جی کہ وہاں ہاں جوڑ کے بھی نمسکار گئیں کہ آپ لوگ آگے کہ علاج کروں جس میں پوروے سرکار تھے رمان سرکار تھے اس میں بہت سارے پیسنٹ آئے سر میں کہا رہا ہمیں بھاگ کے بھی گئے کئی سارے پیسنٹ مر بھی گئے اس بیس میں لوگ میں ایک دہستت تھی کہ ہم لوگ جائیں گے تو علاج ٹھیک نہیں ہو پائے لیکن ابھی ایک لال بندو چھتر بار ہے جو ڈی کے سین ایڈی میٹ ہے لگ بھگ چیہ مہنا ہو گیا 85 بار سر ڈالیسیس ہو جگا ہے لیکن وہی بات ہے کہ سرپ ڈالیسیس ہونے سے ہی علاج نہیں ہوتا ہے اس ٹائپ گنی ہے لیکن باہر ہی خرچہ ہوگا جو بھی ہے ان کو مینٹینین کرنا پڑتا ہے تو تھوڑا سا یہی ہے کہ باہر میں جو میڈیکل جو ملنا چاہیے وہ بھی پھر ہی ملے کیونکہ ان کا لگ بھگ ایک سے ڈالا گروہ پر خرچہ ہو گیا ہے بلٹ سے لے کر دوائی سے لے کر تو سرکار کو اس کو بھی دھیان دینا پڑے گا اور دوسری بات ہے کہ ہمارے گاؤں والے اس لئے تھوڑا دہست ہیں کہ ہم لوگ زیادہ کر کے اپنے گاؤں کے لوگ ویشاکہ پنڈم جا کے علاج کر رہتے ہیں کیونکہ وہاں زیادہ بھروسہ لوگوں کے اوپر سرکار ابھی تھوڑا جیت نہیں پائے ان کے دیل میں جو بھروسہ چاہیے ان کو تو اس بیس میں منتری جی تو سب کچھ جا کے بولیں کہ اپنے گاؤں میں ہرسپیٹل کھول دیں گے نیا ڈاکٹر پر بیٹھائیں گے تیل نادی کا پانی دیں گے لیکن ابھی تو گھوا ہی نہیں ہے لیکن ہم کو بھروسہ ہے کہ ہاں یہ سب ہو سکتا ہے کیا سویدہ ہے ابھی وہاں علاج کے لیے سوپے بیڑا میں سرکار اتنی بار وہاں گئے سارے منتری دور رہے ہیں پورو میں جو سواس منتری تھے ورطمان میں جو سواس منتری ہیں سب ہی دورہ کر رہے ہیں کیا سویدہ ہے آپ تک اپنے سویدہ بولنے سے سر وہاں سویدہ نہیں ہے سوپے بڑا میں کوئی سویدہ نہیں ہے سر سوپے بڑا دکھا جائے تو سجیر رائیپور ہے اور یہ رائیپور آنا سر 220 کلیمٹر بہت دور پور جاتا ہے ہم لوگوں کو کیورا میں جگہ کے ساتھ ستیارات پور سواراج ایکسپریس رائیپور